سبزہ زار میں رشتے کے تنازے پر ماں اور بیٹی قاتل دوسری بیٹی سمیت دو خواتین زخمی جناس پتال منتقل صفاق ملزم مکتولین کا اپنا ہی رشتہ دار نکلا چھریوں کے پیدار پیوار کر کے خواتین کو قاتل کیا لاش مردخان منتقل کینگ ایڈویڈ اکیڈمک کانسل کا انوکھا زابطہ میوہ ہسپتال کی امرجنسی میں تائیونات پروفیسرز نظر انداز پرچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجازت نہ مل سکی امرجنسی میں بھرتی ہونے والے پروفیسرز آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہنرکھونے لگے امرجنسی میں پروفیسرز کو مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ایم ایس میوہ ہسپتال تاہر خلیب انجی اوز کو دیئے گئے سکولوں میں گھوست طلبہ کا انکشاف پنجاب ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو سات سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور وزیر تعلیم نے میٹمائی ایڈوکیشن افسران کا پیر کوئی جلاس طلب کر لیا پوش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آ گئے ڈیفینس، گلبرگ، نشتر ٹاؤن، حمزہ ٹاؤن میں کار روائیاں تیس سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے موقادمات درج پنجاب پولیس میں اصلاحات کیسے لائی جائیں؟ حکومت نے پولیس ری فارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کا بینہ اجلاس میں پیش کرے گی نیب حوالات میں ملزمان پر تشدد سے مطالق عزامات بے بنیاد قرار نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کہتے ہیں کسی نے نا تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا پیسو کے دن دن کا تنازع شاہدار مطالبہ کی مٹیار کا کھڑا خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں تھپڑوں اور مکوں سے ڈھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤں کی کوششیں بھی کام نہ آئیں خاتون نے داؤ پیچ لڑا کر خوب بھڑاس نکالی بڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ صحت آپ پاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ تک کے ملازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی بائیس لگجری گاریاں نیلام ہوں گی دس گاریاں پروٹوکال اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کابینہ کے گلاس میں آہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب دومیسٹک ورکرز ایک بھی منظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپنٹ آتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قائم کی بھی منظوری دے دی گئی چھائے اضلاع میں پروپٹی ٹیکس کی کبھی کا مصابدہ منظور گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات اضلاع کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرا میڈیکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس کا تین ہے ڈیجریز کا بھی علاج ہوگا فیاض الحسن شوہان کی فریس کانفرنس لاہور ننکانہ اور ملکان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب چھے روز گزر گئے اور انسٹرین کے ٹیکے داروں کو ٹکا نہ مل سکا اور انسٹرین منصوبے کے ٹیکے داروں کو دس ارب سینٹالیس کروٹ روپے کی ادائیگیاں رک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں ایل ڈی اے انتظامی اپریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیرمینوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل تضب زب کشگار غیر فعال اہرکیوں کا مافیا سرگرم مہندائی کا جن بے کابو سبزیوں اور پھلوں کے من مانے ریس کوڑا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گا چینی کمپنی پنجاب میں کوڑے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان نے چینی کمپنی کے وفظ سے ملاقات کی عبداللیم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں 35 فیصل آباد اور راول پنڈی میں 30 میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈوبول کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں 70 ہزار نے حد پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب عقیدہ یا نقطہ نظر نہیں ہوتا ہم سایہ ممالک کے ساتھ دو تانہ تعلقات کے خواہاں ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کراچی ریڈ کی ہڈی ہے گورنر فنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے بفظ سے ملاقات میں گفتگو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسطہ کے نئے ٹیوبول کا افتتہ کر دیا کہتی ہیں ٹیوبول کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائی کا دینہ مسئلہ حل ہو گیا عوام کی بنیادی مسائل کو جلد جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تعمیر شدہ زنانہ وارڈ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت حلقہ پی پی ایک سو اٹھ سٹکہ انتخابی مارکہ پی ٹی آئی امید بار ملک اصد خوکر کی دور ٹو دور انتخابی مہم اہل علاقہ کی جانب سے پرتباک استقبال ملک اصد خوکر بولے جید کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے میدان میں اترے پینے کا صاف بانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں آہم پیشراف ٹاسک فورس ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی اور سپانسر شیلٹر فانڈیشن بنانے کا فیصلہ چیرمن ٹاسک فورس زیغم ریزوی اور وزیر آوزنگ کی زیر صدارت اگلاس محمود الرشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد آرازی کی شناخت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا سڑکوں سے ریڑیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولہ ہو گیا ریڑی بانوں کا بہڑ والا چاک میں شدید احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی شبلہ پہاڑی سے ریلوی سٹیشن تک رافک جیم رہی آپریشن میں تنازہ سرکاری افسر کی مخبری کا نتیجہ قرار گلبرگ زون کے افسر آمیر اختر تجاوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زوبیر وٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر دی این ایفٹی لاہور میں کامیاب کا روائی منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی اس اطبار سیر کے لیے نہ آئیں گورنر ہاؤس بند ہوگا تزین و آرائش کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گورنر ہاؤس عام شہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیشگی اطلاع دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ قطاروں میں لگ گئے موہ مبارک کے دیدار کی سعادت نمازِ اثر تک کرائی گئی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پہ بہریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے خوشکسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے آناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہمیں اسی سعادت نصیب جنویسٹی آف انجیورنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیسوہ کونوکیشن بائی سو طالبہ میں اثنات تقسیم یہی کتر طالبہ کو گولڈ میڈن سے نوازا گیا گورنر پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے ہونہار طالبہ پوری قوم کا فقر ہیں عالی تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا اقدام ویمن چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری کے زیر احتمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری کرزے بارے آگاہی بھی دی گئی اور پولو انپنگ ٹارنمنٹ دو ہزار اٹھارہ کے دلچسپ مقابلے ڈیسک آن کانسٹرکشن کمپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کی ٹیم کو شکست دیتی نیو ایز ڈائمنٹ پینٹس سے اب ٹارنمنٹ کا فائنل کا کرا ہوگا